بچو یہ mcqs آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ ڈسکس کرنے لگا ہوں ڈیفرنٹ ٹائپ کے یہ ہمارے پاس ایک پی این جنکشن ہے بچو ٹھیک ہے اس پی این جنکشن کے ساتھ یہاں پر ہم لوگوں نے آگے ایک ریزسٹر لگا دیا ہے اب اس پی این جنکشن کے دو ٹرمینلز ہیں ٹھیک ہے ان میں سے جو ایک ٹرمینل ہے بچو یہاں پر اس کو ہم نے پوزیٹیو فور وولٹ کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے اور دوسرے کو پوزیٹیو ون وولٹ کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے اور 3000 اہم کا یہ ایک ریزسٹر لگایا ہے سوری 3000 نہیں ہے یہ 300 ہے جو مرضی کرنے ہی اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے 300 اہم کا ہمارے پاس یہ ایک ریزسٹر ہے جی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ایک پی این جنکشن ہو گئی کہتا ہے بتائیں اس سرکٹ میں کرنڈ کی ویلیو کیا ہوگی بچو اب آپ لوگوں سے سرکٹ میں کیا پوچھا گیا ہے کرنڈ پوچھا گیا ہے دیکھیں بھی آپ لوگوں کو پتا ہے اب کرنڈ کا فارمولا ہوتا ہے والٹیج یعنی پوٹینشل ڈیفرنس آور ریزسٹنس اب پوٹینشل ڈیفرنس بچو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں کرنڈ اس ڈیریکشن میں فلو کر رہا ہے ٹھیک ہے پوزیٹیو پوٹینشل یہ زیادہ پوٹینشل ہے یہ کم پوٹینشل ہے تو آبیسی بات ہے پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا اور جو ریزسٹنس ہے بچو وہ 300 اہم کی ریزسٹنس ہے تو جب آپ لوگ اس کو سول کریں گے تو 3x300 تو یہ آنسر آگیا جی 1x100 1x100 بولے تو بچو 1x100 بولے تو 10 raised to power minus 2 amp تو بچو 10 raised to power minus 2 amp کرنڈ اس وقت اس سرکٹ کے اندر سے فلو کر رہا ہے اسی سے ریلیٹیڈ ڈیفرنڈ ایم سی کیوز اور بھی آ جاتے ہیں یہ ڈائیوڈ سے ریلیٹیڈ ہی دیکھیں اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ جی یہ آپ لوگوں کے پاس ایک یہ ریزسٹر ہے بچو 20 اہم کا اور اس کے ساتھ میں نے ایک ڈائیوڈ اٹیچ کر دیا ہے اور ادھر سے ایک اور یہاں پر ریزسٹر 20 اہم کا ہی لگا دیا ٹھیک ہے ایسے یہ 20 اہم کا ایک اور ریزسٹر لگا دیا ہے اور یہ ٹرمینلز اے اور بی نام دے دیئے ہیں اب میں آپ کو کہتا ہوں جی اگر یہ ڈائیوڈ فارورڈ بائزد ہو تو بتائیں سرکٹ میں کرنڈ کیا ہوگا اب اس سرکٹ سے ریلیٹڈ دو ایم سی کیوز بنتے ہیں بچو اگر ڈائیوڈ کیا ہوگا فارورڈ بائزد ہو تب کیا بن سکتا ہے اور اگر بچو ڈائیوڈ کیا ہو جی ریورس بائزد ہو تب سرکٹ کے اندر کرنڈ کیا ہوگا ٹھیک ہے بلکہ کرنڈ نہیں بیٹری میں نے آپ کو نہیں دی ہم لوگ صرف ریزسٹرنس نکالتے ہیں بھی اگر بیٹری لگی ہوگی تو کرنڈ بھی نکال لیں گے ٹھیک ہے ابھی جسٹ میں آپ سے کہتا ہوں جی اے اور بی ٹرمینل کے درمیان میں ریزسٹنس کیا ہوگی اگر ڈائیوڈ بچو یہ کیا ہوگا اگر یہ ڈائیوڈ فارورڈ بائزد ہوگا اور ریورس بائزد ہوگا چلیں جی دیکھتے ہیں اگر بچو یہ ڈائیوڈ فارورڈ بائزد ہوگا تو انڈرسٹوٹ سی بات ہے کہ یہ ڈائیوڈ فارورڈ بائزد اس کا مطلب یہ اور یہ دونوں ریزسٹرز پیرلل میں آجیں گے تو بچو ایکلیویلنٹ ریزسٹنس کس کے برابر آجیں گے اگر دو ریزسٹنس پیرلل میں ہوں تو صرف دو ریزسٹنس کو سولو کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے اوپر دونوں کو ملٹیپلائے کروائیں اور نیچے دونوں کو بچو کیا کر دیں ایڈ کر دیں تو پھر ڈیوین کریں گی تو بچو اوپر آجیں گا چار سو نیچے آجیں گا چالیس تو جب اس کو سولو کریں گے تو آنسر آجے گا بچو ٹین اوہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ آر اے بی اگر ڈائیوڈ فارورڈ باعث ہوگا تو آپ کا آنسر کتنا ہے گا ٹین اوہم مگر اگر یہ ڈائیوڈ ریورس باعث ہوگا بچو تو آپ کو پتا ہے یہ پوری برانچ میں سے کرن فلو نہیں کرے گا تو تب صرف اور صرف اے اور بی کے درمیان میں ٹوینٹی اوہم کی ہی ریزسٹنس بچ جائے گی تو یہ دو تین ایم سی کیوز بچو جو آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں یہ بہت ہی ایم پورٹن ایم سی کیوز ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ ایک ایم سی کیو بچو اور ہے یہ دیکھیں اگر میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں تو بچو یہ ایم سی کیو ہے جی ٹھیک ہے کہتا جی بتائیں ان میں سے کون سا ڈائیوڈ ریورس باعث ہے یہ اپشنز آپ لوگوں کے سامنے یہ ا اپشن دی ہوئی ہے یہ بی اپشن ہے یہ سی اپشن ہے یہ ڈی اپشن ہے بچو آپ کو پتا ہے کہ اب اس کے ریورس باعث یا فارورڈ باعث ہونے کی کنڈیشن یہ ہے اگر ڈائیوڈ کے بچو دیکھیں آپ کو پتا ہے یہ پی ٹرمینل ہوتا ہے یہ این ٹرمینل ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ پی ہے بچو یہ این ٹرمینل ہے آپ لوگ سب سے پہلے اس کا پی اور این ٹرمینل بتانے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اب دیکھیں بچو یہ پی ٹرمینل ہے اسی طرح اور یہ کون سا ٹرمینل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جی ان ٹرمینل ہے اب اس لئے آپ لوگوں سے یہ بولا ہے کہ بتائیں جی ان میں سے کون سا ڈائیوڈ بچو کیا ہے ریورس بائزد ہے اب دیکھیں اگر تو آپ کو پتہ ہے اینوڈ کا پوٹینشل کیتھوڈ کے پوٹینشل سے یعنی کہ ڈائیوڈ کے پی کا پوٹینشل ان کے پوٹینشل سے زیادہ ہوگا تو بچو ڈائیوڈ فارورڈ بائزد ہوتا ہے اور اگر این کا پوٹینشل زیادہ ہو اور پی کا پوٹینشل بچو اس کے مقابلے میں کم ہوگا تو ڈائیوڈ ریورس بائزد ہوگا یہ تو آپ لوگوں کو ٹپ پتہ ہوگی تو بس اسی ٹپ کو آپ لوگوں نے بھی استعمال کرنا ہے کہ اگر ڈائیوڈ کا اب یہ دیکھیں اس وقت یہ پی ہے بچو یہ اس وقت زیرو پر اٹیج ہے یہ زیرو وولٹ پر ہے اور یہ مائنس ٹین وولٹ پر اس کا مطلب یہ ہائی ہے یہ لو ہے تو یہ ڈائیوڈ تو فارورڈ بائزد ہے یہ تو ریورس بائزد ہے ہی نہیں ہے اسے تو ریورس بائزد کا پوچھا ہے اس کا مطلب یہ تو ڈائیوڈ ہو گیا فارورڈ بائزد ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پی کا پوٹینشل ان سے زیادہ ہے اچھا اس میں دیکھیں اس میں این فائی وولٹ پر ہے اور پی بیسکلی ٹین وولٹ پر ہے اس کا مطلب یہ ٹرمینل جو ایسے لگا اس کا مطلب بیٹری لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ مطلب ہم نے ٹین وولٹ کا سورس لگایا ہے اب دیکھیں بچو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پی ہائی پوٹنشل پہ ان لو پوٹنشل پہ ابھی بھی ڈائیوٹ کیا ہے فورورڈ باعث ہے اوکے اب ادھر دیکھیں ادھر اس ریجسٹر میں سوری یہاں پر جو ویلیو آپ لوگوں کو دی گئی ہے بچو وہ والی ویلیو دی گئی ہے کتنی پلس فائی وولٹ بچو یہ والی ویلیو آپ کو دی گئی پلس فائی وولٹ اب مجھے بتائیں اب یہ زیرو وولٹ بھی ہوگا گراؤنڈڈ اور بچو یہ کس پہ ہے پلس فائی وولٹ پہ اس کا مطلب اس کے ان کا پوٹنشل پانچ ہے اور یہ زیادہ اس کا مطلب کہ یہ والا کیا ہوگا جی ریورس باعث ہوگا اچھا اس کو دیکھ رہتے ہیں اس کا بچو اب دیکھیں آپ لوگ پی جو ہے وہ مائنس فائی وولٹ پہ ہے اور ان جو ہے وہ مائنس بارہ وولٹ پہ ہے تو بچو مجھے یہ بتائیں ابھی بھی اس کے ان کا پوٹنشل اس کے ان کا پوٹنشل بچو دونوں مائنس میں تو ان کا پوٹنشل پی سے کیا ہے زیادہ ہے تو بچو یہ بھی کیا ہے لہٰذا پی کا پوٹنشل ان سے کیا ہے زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ پی کا پوٹنشل ہے یہ مائنس فائی وولٹ اور یہ ان کا ہے تو بچو یہ والا پوٹنشل اس سے کیا ہے زیادہ ہے تو یہ بھی ڈائیوڈ کیا ہے بچو فارورڈ بائزد ہے تو آپ کا ریورس بائز صرف اور صرف ڈائیوڈ یہ ایک اکیلا ہے تو بچو آپ کا آنسر ہو گیا چارلی تو میرا خیال ہے کہ اگر ضروری نہیں ہے ریورس بائزد آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتے ہیں فارورڈ بائز تو کوئی سی ایک اپشن فارورڈ والے ہوگی باقی ریورس والی ہوں گی تو اس ٹائپ کے ایم سی کیو بچو یہ ڈائیوڈ کے ٹوپک میں سے تھوڑے بہت ڈائیوڈ جو آتے ہیں وہ اس ٹائپ کے ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا بچو انہی سے ملتا جلتا ایک ایم سی کیو لاسٹ والا اس کے بعد ہم لوگ یہ اپنی ویڈیو ختم کریں گے دیکھیں جی ایک اور ایم سی کیو آیا ہے کہتا ہے کہ چل بھائی جلدی جلدی ہو جا یہ بچے بہت کالی ہیں یہ دیکھو یہ سرکٹ ہے ہمارے پاس ایک بیوٹیفل سا سرکٹ ایسے بنا ہوا یہاں پر ڈائیوڈ لگا ہوا ہے بچو بعد یہاں پر ایک اور ڈائیوڈ ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے لگایا ایسے کر کے اور بچو اس کے ساتھ ہم لوگوں نے لگا دی یہ ٹین اوہم کا ریزسٹر ٹھیک ہے اب یہ ایسے سرکٹ بنا ہوا ہے کہتا کیا ہے کہتا ہے جی لو جی یہ بیوٹیفل سی آپ لوگوں نے کمال کا سرکٹ ہے یہ اکثر اوقات جو ایم ڈی کیٹ والے ہوتے ہیں ان میں تو اتنا مشکل نہیں آتا ہوتا مگر جو دوسرے ہوتے ہیں فنگ وغیرہ نیڈ وغیرہ یہ وہ ان میں آ جاتے ہوتے ہیں نا ایسے ایم سی کیو اب دیکھیں کہتا ہے جی بتائیں جی کرنٹ سپلائیڈ بائی دا بیٹری کیا ہوگا اس سرکٹ میں کرنٹ سپلائیڈ بائی دا بیٹری کیا ہوگا اب یہ والا ایم سی کیو ہے بچو اور اس طرح کا ایم سی کیو آپ لوگوں کے سامنے آگیا ہے اوپشن زیرو پائنٹ وان ایم پیر زیرو پائنٹ ٹو ایم پیر زیرو پائنٹ ٹو ایم پیر ہے زیرو پائنٹ وان ایم پیر زیرو پائنٹ ٹو ایم پیر زیرو پائنٹ ٹو ایم پیر زیرو پائنٹ فور ایم پیر لو جی بچو چل جدی کومنٹ کے اندر آنسر بتا دو ہیں ابھی تمہوں کوگل ہے کومنٹ کے اندر کیوں بتانے ہی تمہیں بتانے لگا ہو یہ دیکھو ایدر بچو آپ کو پتا ہے یہ یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگیٹیو ہے databases database tribe angen Emir ہے این یہ پی جب یہ پاوزی دی پی سہن سے Tites ہوگا تو اوویس بارک کلیر نظر آرہا ہے کہ دائیوار ریورس باعز ہو جے گا اس پوری ریورس ہو جائے گا اچھا یہ آج پاوزی دی پی سہ ای چوہ یہ دائیوار فالوار ڈباعزgebہ اس کا مطلب یہ سرکٹ میں جو تقار کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اس برانچ میں سے کر رہا ہے یہ برانچ ریورس باعز ہونے کی واصلہ پوری برانچ میں سے سرکت کا بیٹری کا سارے کا سارا کرنٹ ایسے ہی در کو فلو کر گیا تو چلو جی بچوں مجھے یہ بتاؤ اب سپیڈ میں تھوڑی زیادہ اس لیے کیونکہ آپ لوگ اس کو بیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اب آئی اس اکل ٹو ہوتا ہے وی اوور آر اب وولٹیجہ ٹو ریجسٹنس بچوں کتنی ہے یہ تو فارورڈ بائز ہو گیا تو بچوں یہ ریجسٹنس بچ گی ٹونٹی تو ون آور ٹین جو کے آنسر آگے زیرو پوائنٹ ون ایمپیئر تو بچوں زیرو پوائنٹ ون ایمپیئر آپ کا فائنل آنسر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے دوستوں مغیرہ کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا بیل آئیکن پہ لازمی کلک کرنے میری جو بھی نئی اپ ڈیٹس ہیں آنے والے جو بھی نئی ایم سی کیوز ہوں گے پی پی ایسی کے حوالے سے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے ای کیٹ کے حوالے سے فنگ کے حوالے سے یہ سارے انشاءاللہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا پلی لسٹ میں نیچے میں نے آپ کو لنک دیا ہوا ہے پلی لسٹ کا وہاں سے آپ لوگ جا کے باقی بھی اپنے ایم سی کیوز وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں جی بیسٹ آف لک اللہ حافظ